بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مخممن سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم بھی تیرے ہیں پیارے پاکستانیوں اور خلقہ این اے ستاون کی الپی کے تمام حمیوں السلام علیکم میں راجہ زائد اکیل والدے گرامی راجہ مخممن زیب زائد شہید فیاضاباد دھرنا دوزار ستارہ اور سابقہ امیدوار این اے ساٹھ مجودہ امیدوار این اے ستاون آپ سے مخاطب ہوں میری ٹی الپی کے لئے خدمات کا سلسلہ سات سال پہلے میرے بیٹی کی شہدت سے شروع ہوا تھا جو کہ آج تک جاری ہے دوزار اٹھارہ کے زمنی انتخبات میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے خود این اے ساٹھ کا ٹکٹ انائد کیا اور کہا کہ پنڈی میں بہت سے اور امیدوار ہیں مگر آپ سے بڑھ کر اور کوئی موضوع امیدوار نہیں ہے ہمیشہ ہی اس حلقے سے ٹی الپی کے امیدوار ہوں گے سات سالہ پالٹی سے بابستگی کے دوران پالٹی پر آنے والی تمام مشکلات کا میں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس سلسلے میں چند مشکلات کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں میں تین مرتبہ جیل کٹی میرا نام فورس ڈول میں ڈالا گیا جس کی وجہ سے میری نکل و حرکت محدود کر دی گئی مجھ پر معاشی کو بنیاں لگائی گئیں جس کی وجہ سے میرے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا پولیس آئے روز میرے گھر آ کر میرے اہل و ایال کو تنگ کرتی تھی اور تمام مشکلات کے بوجود میں نے پالٹی کے ساتھ وفادار رہا اور پالٹی کے بیانیے کی حمایت کرتا رہا پالٹی کے بیانیے کو گلی گلی محلہ محلہ ہر فر تک بزاتے خود پہنچا کر پہنچایا اور اچھا خاصا پالٹی کا ووٹ بینک بنایا پھر جب الیکشن کمیشن کی طرف سے دوہزار چوبیس کے جنرل الیکشن کا اعلان ہوا تو میں نے این اے ستاون کا کاغذات جمع کروائے اس کے بعد مرکز تحریک لبائک پاکستان کی طرف سے لاہور ٹکٹ کے سلسلے میں مجھے بلائیا گیا یہاں سعاد حسین ریزوی صاحب سے بل مشافہ ملاقات ہوئی اس ملاقات میں میرا چھوٹا بیٹا راجہ سحیب زائد اور مرکز کے اہم عدداران مجود تھے ملاقات کے دوران سعاد حسین ریزوی صاحب نے ہلکہ این اے ستاون کے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا اور زمنا کچھ پیسے برکت کے لیے میری نظر کیے اور اجازت دی کہ آپ نے اپنے ہلکے این اے ستاون میں الیکشن کمپین کا آغاز کریں اس سلسلے میں ہم نے چار کارنو میٹنز بلوائی اور باقاعدہ الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا مگر ٹھیک دو دن پہلے ہلکے کی عوام میں اس وقت چھدید ماجوسی پھیل گئی جب پارٹی کے کچھ نام نہ ہاتھ کرتا درتا لوگوں نے مولانا سعاد حسین ریزوی صاحب کے حکم کو بالہ تاک رکھ کر اپنے مند پسند امیدوار کو این اے ستاون کا ٹکٹ جاری کر دیا اس ناانصافی کی تصدیق کے لیے میں نے پارٹی مرکز کے تمام اہدداران جس میں بلال لیاقت مہر قاسم خود مولانا سعاد حسین ریزوی صاحب سے بازریہ ٹیلی فون رابطہ کیا گفتگو کے دوران ہمیں تسلی دی گئی کہ پارلی مانی بورڈ دوسرے مند پسند امیدوار کا ٹکٹ کینسل کر کے آپ کا ٹکٹ جاری کرے گا طویل انتظار کے بعد ایک دفعہ پھر مرکز سے رابطہ کیا گیا مگر کوئی جواب مصول نہ ہوا اور بعد ازاں الیکشن کمیشن سے تصدیق کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ دوسرے مند پسند امیدوار کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جاری اور کنفرم بھی کر دیا گیا ہے لہٰذا این اے ستاون کے عوام اہل علاقہ اپنے قریبی دو ساتھیوں سے طویل مشاورت کے بعد میں راجہ زائد اکیل تحریک لبائق پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دیتا ہوں آج کے بعد میرا تحریک لبائق پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور خدایہ میرے بیٹے راجہ محمد زیدہ شہید کی قربانی کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو آپ کا خادم راجہ زائد اکیل السلام علیکم